ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئیوپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کا جو میرا ولوگ ہے یہ میں نے تب بنایا تھا جب میں کوشش کر رہی تھی کہ میں رمضان پریپریشن پہ کچھ ویڈیوز بناوں لیکن بس رمضان میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ وہ میں سارا جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکی جب میں کچھن کی کلیننگ کر رہی تھی دیپ کلیننگ کی اور رمضان کے لیے کچھ فروزن آئیٹمز بنا ہے اور ویڈیوز بھی کچھ میں نے بنا لی لیکن بس رمضان میں کچھ اس طرح کی روٹین ہو گئی بلکہ رمضان سے کوئی ایک ہفتہ پہلے ہی روٹین جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اپسٹ ہو گئی کہ بالکل میرا جو ہے چینل کی طرف سے اتحان ہٹ گیا میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بنانے کے باوجود بھی تو اب خیر انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ کنٹینیوز لی آئیں اور جو بھی میرے پاس میں نے ویڈیوز جو ہے وہ بنائی تھی وہ ساری میں ایستہ ایستہ ون بائی ون اپلوڈ کروں گی اور یہ رمضان سے پہلے کی پھر رمضان کی بھی کچھ ہیں وہ بھی آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کی میں حاصولاں تو اب مجھے عید کی پہلے اپلوڈ کر دینی چاہیے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ابھی عید کی مصروفیات ہیں اور اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں یہ عید کا یہاں پہ تیسرا دن ہے تو اس وجہ سے میرے پاس وہ والی ویڈیوز بھی ابھی تک ایڈٹ نہیں ہو سکی تو یہ میں نے پہلے سے کر لی تھی اب اپلوڈ یہ کل ہوتی ہے پرسو ہوتی ہے اشارہ میں جلد ہی کر دوں تو بس ویڈیو میں نے بنا لی تھی تو میں نے کہا چلے ایک تو چینل پہ کوئی ویڈیو ڈال نہیں تھی تو یہاں پہ میں نے وہ سٹوف ساف کیا کافی گندہ ہو رہا تھا تو جلدی جلدی سے اس کو میں نے ساف کیا اور یہاں پہ میں دال بھی گو کے رکھ رہی تھی شامی کبابوں کے لیے اور یہاں پہ میں نے ساتھ سوید چنے بوائل کر کے رکھے جو میں رکھتی ہی ہوتی ہوں رمضان میں فروٹ چارٹ میں ڈلتے ہیں تہی بڑوں میں ڈرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کر کے رکھنے ہی پڑتے ہیں تو یہاں پہ میں جو میرے کیبنز تھے سارے شیلف تھے میں ان کو ساف کر رہی تھی ان کے اوپر میں نے وہ لیکوڈ ڈال کے رکھا ہوا تھا تو اب میں اس کو تھوڑا ساف کر رہی تھی اور کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تو آپ لوگوں سے باتیں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی تو یہ جو ہے اب یہاں میں میں ساف کر رہی ہے یہ فیری کا ہے یہ سپری لیکوڈ سرفس کلینر ہے بہت اچھا ہے یہ اور بلکل آپ کا جو گریس جمع ہوتا مطلب گریس ٹائپ بھی کوئی چکنائی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ بلکل ساف کر دیتا ہے تو یہاں پہ اب میں کر رہی تھی صفائی اس کے بعد بھی بڑے سارے کام مطلب نکلتے گئے تھے اور سارا ساتھ میں نے جو ہے اس کی ریکارڈنگ تو ساری چیزوں کی میں نے کر لی تھی کچھ سارے ایک ہاتھ سے کام کرنا اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا تو کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بس جو ہے وہ سارے ٹرائپوڈ پہ بھی آپ ایک جگہ پہ فکس نہیں کر سکتے ہوتے سارا کام آپ کر رہے ہوتے ہو تو پھر وہ مجھے تھوڑا اولجنسی ہو رہی تھی تو میں نے ہاتھ میں پکڑ کی زیادہ تر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں موبائل کو تو یہاں میں میں آئل کنٹینر میں نے دھوئے تھے سارے یہ مسالوں والے ڈبے کنٹینر میں نے دھوکے رکھے تھے اس کو آکے خوش کر کے اب اس کے اندر میں ان کو ریفل کر رہی ہوں اور یہ جو آئل والی باٹل ہے نا یہ میں لے کر آئی تھی خمسہ ریال سے بہت اچھی ہے یہ گلاس کی آئل باٹل ہے اور اوپر اس کے یہ سٹیل سا بھی تھوڑا اس کے اوپر والا جو ڈھکن ہے نا وہ بہت امیزنگ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کی آئل باٹلز جو ہوتی ہیں نا وہ کافی میں نے دیکھی دیکھیں کہ ایکسپینسف بھی ہوتی ہیں کہی طرح سے تو یہ مجھے کافی ریزن ایب مل گئی تھی تو ویسے تو سارا جو آئل ہوتا ہے وہ میں بڑے والے جگ کے اندر ڈال کر رکھتی ہوں لیکن بس یہ تھوڑا اس طرح کا آپ کو اگر کم مقدار میں سلاعت وغیرہ کے لیے آپ کو چاہیے ہو آئل یہ بائی دوئے یہ آئلیو آئل ہے اور آئلیو آئل کی میں یہ والی باٹل بھی بھر کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس دن میں نے جو ہے وہ کیبن بھی صاف کیے تھے کیبن بہت زیادہ میسوی ہو رہے تھے اور مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کی اس کو ارگنائز کیے ہوئے تو یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہوا پڑا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا نا صحیح انداز سے جوڑتے ہیں چیزوں کو ظاہر ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ تو ساتھ میں جب آپ نے گروسری وغیرہ کرنی تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چیک کر لیں آپ کے کیبنز میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ لے کے آنا ہے تو میں نے رمضان کی جو گروسری کرنی تو اس کیلئے میں نے یہ بھی مجھے پاتا چل گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ بس میں نے ایسے سیٹ سا کر کے پہلے کی نصبت بہت صحیح کر کے رکھ لیا تھا اور اب آج آتی ہے جی فریج کی باری تو یہاں پہ یہ فریج کا سامان ہے اس کو فریج کے اندر سائر ہے رکھنا ہوتا تو میرا جو ویجی ٹیبل والا چھوٹا فریج کا باکس ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے تو پھر میں یہ خمسہ ریال سے لے کر آئی تھی کنٹینر ہے کچھ سبزی اور فروٹ رکھنے کے لیے تو میں نے کہا چلیں وہ اب ڈبا پتا نہیں کیسے میں دھوتے ہوئے میرے سے میں نکالنے لگی تو ایک تم سے پتا نہیں کیا ہوا کہ وہ ٹوٹ گیا تو یہ ٹیشو باکس ہے یہ بھی میں خمسہ ریال سے لے کر آئی تھی تو فریج کی صفائز ہے بڑی ضروری ہے رمضان میں تو فریج کا جو کام ہے آپ کی زندگی میں بہت بڑھ جاتے ہیں تو اب بس یہاں پہ چیزوں کو میں نے ایسے ایک دفعہ سیٹ میٹ سا کر کے رکھ دی ہے باقی تھوڑا سو اور بھی کروں گی اور یہاں پہ میں کر رہی تھی جی شامی کبابوں کا مسالہ تیار اور میرے پاس نہیں تھا بون لیس چکن تو میرے پاس یہ جو پڑا ہوا تھا یہ والا چکن تو میں نے اس کو کیا کہ نیچے اس کو رکھا پتیلی کے اندر اور اوپر میں نے یہ دال جو بھکو کے رکھی تھی وہ رکھتی اور سارے پیازیں جتنا میں ڈالتی ہوں ادرک لیسن ہری میرچ اور تھوڑے سے جتنے پاورڈر مسالے میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتی اور سارے چیزیں ڈال کے تو اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکنے رکھ دیا تھا بڑی جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر بس اس کی اور یہ جو ہڈیاں ہیں میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح ان کو الگ کیا آرام سے نکل آئی تھی اور کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مسالہ ہو گیا شامی کبابوں کا تیار اور اب میں اس کی ٹکیاں بنا کے رکھوں گی اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ میں نے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہڈیاں الگ کی تھی جو اس کے اندر ساری بونز تھی اس کی بس آرام سے میں نے ان کو ایسے نکال دیا میں نے ہلایا جلائے اس کو بالکل نہیں تاکہ ہڈیاں ٹوٹے نہ اور پیسیز کی شکل میں اس کے اندر نہ ہو یہ دیکھیں گے ویسی کی ویسی پڑی تھی صرف میں نے اس کے ساتھ گوشت جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا اگر آپ کو اس کو ہلائیں تو وہ خود بخود جو ہے وہ گوشت ہڈیوں سے لگ ہو جاتا تو ہڈیاں میں نے اس کے اندر سے چن لی تھی پھر میں نے تسلی کر لی تھی کہ کوئی پیس رہ نہ جائے تو کچھ بھی نہیں تھا وہ بالکل ٹھیک بن گیا تھا تو بس اب اس کی جو ٹکیاں تھی پھر میں نے اس کی بعد میں بنا کر رکھ لی تھی پاسور میں زیادہ کوئی اتنا اس کے اندر مسالے اور اس طرح کا نہیں بناتی اور پھر جناب یہاں پہ جو ہے وہ میں کپڑے الگ کر رہی تھی گرمیوں اور سرتیوں کے تو اب تو گرمی کا سیزن ہے تو جو میرے سردیوں والے کپڑے تھے وہ ابھی تک میری الماری جو اتنی میسی ہوئی ہوئی تھی اور بالکل موتا کا باہر تک مطلب اس کو کھولتے اور سارے چیزیں ایسے لگتا ساری الماری باہر رہ لٹائے گی تو اس وجہ سے اب میں یہ الگ کر رہی تھی کچھ کپڑے جو سردیوں والے اور گرمیوں والے جو پچھلے سال کے کوئی رکھے تھے بچوں کو تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سے پانچ سال کی عمر میں کتنی جلدی سائز ان کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی میں دیکھ رہی تھی اگر کوئی سال کام آ جاتا ہے تو الگ کر ان کپڑوں کو رکھنے کے بعد اب جو ہے وہ شام کی کاموں کی باری آگئی تھی سال بنانا اور وہی شام کی روٹین تو بس یہی تک تھی میں یہ آج کی جو ویڈیو ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ